اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ ناہیویہ خادری اینارکیو 24 نیسی تیلنگانا ایجوکیشن منسٹر سبیتا اندرہ ریڈی ایک ایسی منسٹر ہے جو ہمیشہ بچوں کی پڑھائیوں کو لے کر فکر مند رہتی ہیں اور اس بار بھی سبیتا اندرہ ریڈی کوویٹ کے چلتے ایسے حالات میں جو اسکولز ری اوپن ہوئے اس بات کو لے کر بہت زیادہ اسکولز اور کالجز پر فوکس کر رہی ہیں جیسے کہ ناظرین آپ لوگ کو بھی پتا ہے کہ آج جانے کے فرس سپٹمبر کے دن تیلنگانا کے تمام اسکولز اور کالجز کو ری اوپن کیا گیا ہے اور ایسے حالات میں سبیتا اندرہ ریڈی نے کئی سارے اسکولز میں جا کر وہاں کا جائزہ لیا اور وہاں کے سٹاف سے کہا کہ اسکول کو جس طرح ہم گھر کو کلین رکھتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے گھر کو ساف سترہ رکھتے ہیں اسکول کی بھی سفائی کی جائیں اور بچوں کو سینٹائزر اور ماسک کیلئے تاقید کی گئی اور ساتھی میں یہ بھی کہا کہ سوشل ڈسٹنس بنائے رکھیں جیسے کہ آپ لوگ کو ہی پتا ہے کہ آن لائن کلاسز سے بچوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا بچوں کو کوئی پڑھائی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی اسی وجہ سے اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے اس بات پر توجہ دیتے ہوئے تیلنگانہ حکومت نے پھر سے سکول کو ری اوپن کرنے کا فیصلہ کیا اب ہم بھی آپ تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو سکول بھیج رہے ہیں کولیج بھیج رہے ہیں تو زاہر سی باتیں انہیں سینٹائزر اور ماسک ان کے ساتھ میں دے کر انہیں بھیجا کرے اور ساتھی میں انہیں بہت زیادہ اتیاد سے رہنے کی بھی تاقید کریں اب ناظرین ایک بات ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کو بھی یاد ہوگا کہ جب ہم لوگ بچے تھے جیسے کہ آپ اور ہم جب چھوٹے تھے سکول جایا کرتے تھے تب وہاں کا منظر وہاں کا ماحول وہ بچپنے کا جو ہمارا دوستوں میں رہنا کھانا کھلنا وہ ایک وقت بہت ہی اچھا تھا اور اس وقت جب ہمیں ہالیڈیز ملا کرتی تھی جیسے کہ ون منت کی ہو یا پھر دس دن کی چھوٹی ہمیں جب ملا کرتی تھی ان ہالیڈیز کے بعد جب سکولز ری اوپن ہوا کرتے تھے تو تم ہم سکول جانے کے لئے رویا کرتے تھے کئی سارے بچے زد لے کر بیٹھتے تھے کہ ہم اب سکول نہیں جائیں گے ہمارا من نہیں ہے سکول جانے کے لئے لیکن آج ایک وقت ایسا آ چکا ہے کہ جب آج سکولز ری اوپن ہوئے جیسے کہ آج پر سپٹیمبر کے دن تلہنگانہ کے سکولز اور کالجز ری اوپن ہوئے تو کئی سارے بچوں کے چہروں پر شاید ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ خوشی دکھائی دی ہوگی کیونکہ بچے بھی گھر میں بیٹھ کر بور ہو چکے تھے اور ظاہر چی بات ہے ماباب بھی بچوں سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے تو اس بار جب سکولز کھلے ہیں تو ظاہر چی بات ہے بچوں کے ساتھ ساتھ ماباب بھی بہت زیادہ خوش ہوئے ہوں گے تو بس میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہمارا نیوز دیکھ رہے ہیں اور میں سے جو بھی بچے ہمارا نیوز دیکھ رہے ہیں ان بچوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو واقعی میں آج سکول کھلنے پر اپنے سکول جانے پر اگر خوشی محسوس ہوئے تو کمنٹ باکس میں اپنا جواب ضرور دیں آئیے اسی کی ریپورٹ ہم آپ کو دکھا دیں آئیے اسی کی ریپورٹ ہم آپ کو دکھا دیں اسی طرح ہم آپ کے سامنے سچائی دکھاتے رہیں گے انتظار کریے ہمارے اگلے نیوز کا ہمارے اس نیوز کے پیچ کو لائک کریے اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کریے جے ہند